دوستو ساتھیوں سجنوں تبیلیوں اور قابل صد اترام خواتین آپ سب کو لرن گارڈننگ کے چینل کی طرف سے بہت بہت تحسین عبدی کا سلام قبول ہو ہم آج آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ ہم اس گتے کے چھوٹے سے مگ میں ہم یہ اس مگ کے اندر ہم کریلے کے بیج اگانے جا رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے کھیرے کے بیج بھی لگائے تھے جس کی ویڈیو ہم نے لرن گارڈننگ کے چینل پر اپلوڈ کی تھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس یہ پیٹ موس تیار ہے جو کہ ہم نے یہ سبزی منڈی سے خریدا تھا پیٹ موس یہ بیجوں کے لیے ہی ہوتا ہے اس میں خاد کوکو پیٹ وغیرہ خوش شامل ہوتی ہے اگر آپ کے پاس یہ پیٹ موس نہیں آویلیبل ہے تو آپ کوکو پیٹ مٹی اور آپ خاد کو ملا کر بھی اس سے ہی اس طرح کا یہ مکچر بنا سکتے ہیں جو کہ پیٹ موس کا ہی کام کرے گا آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہم نے تیار کیا ہوا ہے اور یہ اب ہم ان مگوں کے اندر بھرے گے آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہم ان مگوں میں ایک پیٹ موس کو بھریں گے یہ ہم تمام ہمارے پاس اس وقت جتنے مگ میں یہ بیٹ موس آئے گا ہم انہیں بھر لیں گے یہ دیکھیں یہ ہم ان مگوں کو پیٹ موس کے دریے بھر رہے ہیں ادھر یہ دیکھیں کہ ہم نے کریلے کے بیج بھی تیار کی ہیں ان کو ہم نے ایک دو دن پانی میں بھگو کر رکھا اور پھر ان کا چھلکہ بہ آسانی اتار لیا ہم نے اب یہ ہے کہ ہم ان مگوں کو پیٹ موس کے دریے بھر رہے ہیں تو ہمیں دو یا تین ہی کریلے کی بیلیں چاہیئے ان سے کافی کریلے پیدا ہو جائیں گے تو لیکن ہم احتیاط کے طور پر ہم ان کو ہم تقریباً چار مگ یہ بھر گئے ہیں اور یہ تقریباً چار مگ اس سے بھر گئے ہیں تو ہم اس میں یہ تھوڑا تھوڑا اور ڈال دیں گے تو یہ باسانی چار بھی جس میں لگ جائیں گے اور باقی ہم دوسری جگہ جو دو بیج بچیں گے وہ لگا دیں گے تو یہ پیٹ موس سے ہم نے انہیں بھر لیا اب یہ دیکھیں آپ کہ یہ کریلے کے بیج ہیں ان سے دو دن میں نے پانی میں بھگو کر رکھا اور پھر ان کا چھلکہ میں نے الہرہ کر لیا اب میں ان میں تمام بیجوں کو ایک کر کے ایک ایک کر کے لگاؤں گا آپ یہ دیکھیں کہ یہ یہ بیج جو ہے اس کے نیچے سے جو ہے روٹ نکلے گی اور اوپر کی طرف سے شوٹ یعنی پتے نکلیں گے نیچے کی یہاں سے جڑ کی طرف سے میں اسے یہ اس میں یہ لگا دوں گا یہ تاکہ سیدھا بہت آنی یہ جڑ نیچے جائے گی اور اس کے پتے اوپر آ جائیں گے یہ یہ دیکھیں یہ جڑ بہت آنی نیچے جائے گی یہ جڑ والا حصہ ہے اور اوپر یہ شوٹ والا یعنی یہ پتوں والا اوپر والا حصہ ہے اور یہ نیچے جڑ والا حصہ ہے تو جڑ والے حصے کو میں نیچے کی طرف لگاؤں گا آپ ایسے بھی چاہیں تو ان بیجوں کو لگا سکتے ہیں لیکن اس میں ذرا آسانی ہو جاتی ہے اور پھر یہ اس میں بہت آسانی سے یہ پودا ڈیویلپ کرتا ہے یہ چاروں بیج میں اس میں لگا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ یہ میں اس کے یہ چاروں بیج یہ اس میں 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 نے یہ لگا دی اب یہ اس کے اندر بیج لگ گئے ہیں تو اب ان کو میں شاور سے پانی دوں گا اور وہ آپ کو دکھاتا ہوں اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ بیج اس کے اندر ہیں اور میں ان کو شاور سے پانی دوں گا شاور سے پانی دینے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بیج ادھر ادھر نہیں ہوتا اپنی جگہ قائم رہتا ہے اور پھر یہ بہت اچھی طرح ڈیویلپ ہو جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو اتنا پانی دیں کہ بس یہ بیج تر رہے اور یہ بہت زیادہ بھی پانی نہ ہو جس کی اگر زیادہ پانی ہو جائے گا تو پھر اس صورتحال میں یہ بیج اندر ہی گل جائے گا اور نہیں ہوگا بس اس کی سطح اب یہ پانی نیچے چلا جائے گا اور اس کے نیچے یہ دیکھیں یہ میں نے سراخ کیا ہوں ہوئے ہیں یہ تاکہ پانی کا نکاس اگر زیادہ اضافی پانی ہوگا تو یہاں سے پانی کا نکاس ہو جائے گا اس مک کے نیچے باقاعدہ یہ سراخ ہیں جس سے پانی کا نکاس بھی بہت ہوتا رہے گا اب یہ دیکھیں میں آپ کو اور دکھاتا ہوں کہ میں نے جو کھیرے کے بیج چند دن پہلے اس کی ویڈیو بھی اپلوڈ کی تھی اب یہ دیکھیں یہ کھیرے کے بیج نکلنے شروع ہو گئے ہیں یہ پانچ اس میں مگوں میں یہ کھیرے کے بیج دو مگوں میں انشاءاللہ اس میں بھی یہ کھیرے کے بیج نکل آئیں گے اور انہیں پھر ہم بڑے ہوں گے تو پھر انہیں ہم بہار لان میں یا کسی بڑے کملے میں منتقل کریں گے آپ یہ دیکھیں کہ انشاءاللہ یہ پانی نیچے کی طرف جائے گا اور یہ تر رہے گا اور اس کو تھوڑا کو اس کی ویڈیو بھی اپنے لرن گارڈننگ کے چینل پر دکھائیں گے اب یہ باقی جو دو بیج بجے ہیں انہیں میں سیڈلنگ ٹری میں لگا دیتا ہوں تاکہ وہاں پر یہ لگ کر وہاں یہ سیڈلنگ ٹری میں تو پہلے ہی بیج اگوے ہیں اس وجہ سے میں آپ کو اس بیج لگا دیتا ہوں تاکہ یہاں یہ اگ جائیں گے اور پھر اس کے پودے ہم حاصل کر لیں یہ دیکھیں اس طرح یہ میں نے یہ بیج لگا دیا یہ جو بقایا دو بیج تھے بلکہ تین بیج ہیں تو انہیں میں یہاں لگا دیتا ہوں تو انشاءاللہ ان میں بھی پھٹا ہو جائے گا اور اور یہ اس کے بعد یہ تیسرا بیج جس کو میں لگا دیتا ہوں اور یہ اس کی جڑ نیچے چلی جائے گی اور پھر یہ پھٹا ہو جائے گا یہ دیکھیں ہمارے یہ سیڈلنگ ٹری میں بھی ابھی میں نے بہت ساری پنیری پھولوں کی پودوں کی اور دوسری پنیری لگائی ہو یہ جو جلدی انشاءاللہ بڑی ہو جائے گی میں آپ کو پھر دوسری ویڈیو اپلوڈ کروں گا جس میں جب یہ پنیری بڑی ہوگی تو وہ بھی لنگ گارڈنگ کے چینل سے آپ کو دکھاؤں گا آپ یہ دیکھیں کہ یہ چار مگوں کے اندر بیج لگ چکے ہیں اور یہ ماشاءاللہ کھیرے کے بیج بھی جو ہم نے لگائے تھے اور اس کی ویڈیو بھی ہم نے کی تھی اب یہ اگنا شروع ہوگا جب بڑے ہوں گے اور یہ دوسرے ہوں گے تو ان سب کی ویڈیو ہم آپ کو اپنے لنگ گارڈنگ کے چینل پر دکھائیں گے ہماری آپ سے صرف اتنی درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کا ضرور وزیٹ کریں اسے لائک کریں سبکرائب کریں اور جس کے لئے ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے اور ہم ایسی ویڈیو آپ کے تعاون سے اور آپ کی مشوروں سے ہی اپلوڈ کرتے رہیں گے اپنے اس لڑڈ گارڈنگ کے چینل میں کچھ ہم آپ سے سیکھیں گے کچھ آپ ہمیں سکھائیں گے تو ہم بہتر سے بہتر ویڈیو اس چینل پر دکھائیں گے تاکہ پاکستان میں سبزیاں اگانے کا رجان پیدا ہو سکے سب دوستوں بینوں خواتین اور ہر ایک کو تحسین عبدی کا لنڈ گارڈنگ کی طرف سے سلام اللہ تعالی ہر ایک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین آفیر آفیر